السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رسک میں برکت دے آج میں نے آپ کو دوری کی ماں جو ہے وہ بتانے کی ریسپی جو ہے وہ بتانے لگی آپ اس طرح سے اس کو بنانا جیسے میں آپ کو بتاؤں گے یہ کھانے میں بھی بہت مزدار ہے اور بن بھی جھٹ پڑ جاتا ہے میری ریسپی کو فالو کریں یوٹیوب پہ اور نئے نئے مزے مزے کے کھانے بنائیں چلے آئیں ہم بناتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں دو تیز آدھا کپ میں نے آئل ڈالیا دو تیز پات کے یہ بتے ڈالی ہیں دو موٹی علاچین ڈالی ہیں اور ایک قدر یہ دارچینی کا ٹکڑا ہے اس میں میں ایک جو ہے نا ٹیبل سپون جو ہے بھر کے وہ زیرے کا ڈالوں گی اس میں اور دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اد رکھے میں ڈالوں اس میں ایک ہم یہ دو ٹیبل سپون اد رکھے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے نا یہ بھر کے لسن کا اور ساتھ میں ایک ہی ٹیبل سپون جو ہے نا بھر کے خریم ہسٹا اس میں ڈالوں گی اس کو میں ہلکا سا گھونوں بھی زیادہ نہیں بس یہ ایک منٹ کے لیے اس کو میں دھونوں گی یہ جیسے میں نے اس کو ہلایا ایک منٹ ہویا میں اس میں یہ پیاس کھا دوں ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی زیادہ نہیں میں نے اس کو کرنا یہ ایک سے دو منٹ بس میں اس کو ہلا ہوں یہ آدھا کلو میں نے پیاز ڈالے ہیں اس میں اور یہ ایک کلو میرے پاس کھین ہے اور اس کو میں ہلا ہے نا اس میں یہ ہلکا سبس سوتے کرنا ہے ہم نے زیادہ نہیں اس کو مطلب نہ پک کرنا ہے نہ اس کو زیادہ پکانا ہے یہ ایک سے دو منٹ بس میں اس کو ہلاوں گی اور اور پھر میں اس میں کمال ڈال دوں گی یہ پیاز ابھی میں نے ڈال لیا ہے اس کو میں یہ ایک سے دو منٹ بس میں اس کو میں نے ہلایا ہے جیسے یہ پیاز ابھی اس کو میں نے ہلایا ہے اب میں اس میں ایک ٹیبل سکون جو بھر کے یہ کھٹین ڈال میٹس ڈالیں ایک ٹیبل سکون میں اس میں نمک ڈالیں اس میں آدھا ٹی سکون جو ہلدی کا میں نے ڈالیں اس میں یہ ایک ٹیبل سکون جو میں نے مسالے کا ڈالیں یہ میں نے ایک ٹیبل سکون بھر کے اس میں تندوری مسالے کا ڈالیں اب میں اس میں کمہ ڈال دوں گی یہ چکن کا کم ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جلدی سے پک جاتا ہے اب میں نے اس میں کمہ ڈال کے کمہ ڈال کریں تو اس کمیٹ ہونا یہ کلر بدلنے تک میں اس کو بھی ہوگی آپ کے گھر مہمان آئیں یہ بنائیں یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے یہ یہ سندوری خیما اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کا لگے گا اس کو آپ اس طرح سے بنائیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بنتا بھی بہت جائجی ہے آپ نے جب بھی آپ کے گھر مہمان آگے ہیں آپ نے یہ بنانا ہے تو یہ جھٹ پٹ بن جائے گا یہ آدھا کلو میں نے اس میں پیاز ٹال لیتے اور یہ آدھا کلو میں اس میں ٹوماتر جو ہے نا یہ بلینڈ کر کے تو یہ ڈالنے لگے اس میں میں ایک سیٹرڈ چیز ٹالوں گی آخر میں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس سے کمے کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے آپ اس کمے کو ایک بار بنا کے ٹرائی ضرور کرنا دیکھنا مہمان گھر والے سب آپ کی تعریف کریں گے آپ اس طرح سے یہ کمہ جو ہے یہ ضرور بنائیں تندوری کمہ اور یہ کھانے میں بھی ابھی جو میں آخر میں اس میں ڈالوں گی نا اس سے اس کا ذائقہ جو ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ بنتا بھی بہت جلدی ہے بس میں نے یہ کمے کا کلر بدل ہے تو اس میں ٹوماتر ڈال دی ہیں اب میں اس کو تھوڑے دیر نا پانچ منٹ دم پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹوماتروں میں ہی یہ کیمہ گل جائے میں نا یہ ایمونیوم کی جو ہے پیپر اس کا یہ میں نے پیالی کی طرح بنا لیا ہے اس میں میں نا یہ کوئلہ رکھوں گی اور اس کے اوپر میں نا بٹر ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا بٹر یہ رکھوں گی اور اس کو یہ سموک دینے کے لیے نا یہ دیکھیں اس کو میں تم لگا یہ دیکھیں میں نے اس کوئلے سے اس کو بٹر ڈال کے تو یہ دیکھیں سموک دیا ہے کتنا اچھا اس کو یہ دیکھیں سموک جو ہے یہ آگیا اب بس زیادہ نہیں اس کو میں اب نکال لوں گی جتنا ہمیں چاہیے تھا ہوتنا ہم نے کر لیا ہے میں نے اس کو نہ نکال دیا اب اس میں میں نا دو ٹیبل سپون آپ کے پاس اگر گھر کی ملائی ہے تو وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس میرے پاس یہ بزار کی آویلیبل ہے یہ بزار کی ملائی ہے تو میں یہ ایک دو ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گے یہ ایک اور یہ دو ٹیبل سپون ہی میں اس میں ڈہیں ڈالوں گے اور اس کو میں نا مکس کر لوں بس یہ جو کیمہ ہے نا یہ تیار ہے ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیں یہ دیکھیں بن کے تندوری کیمہ تیار ہو گیا ہے آپ اس کو اس طرح سے بنائیں کھائیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا بنائیں اور یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے میں نے یہ کریم کے ساتھ اس کی یہ ڈیکوریشن کی ہے آپ کسی بھی طرح سے کھانے کی پریزیٹیشن جو آپ کر سکتے ہیں تو کھانے کو مزے دار سا بنائیں اور سمپل اور سادہ طریقے سے بنائیں کھانا بہت ہی مزے کا بنتا ہے میرے چینل کوک وید می بائی نگت کا وزٹ کریں اور ٹک ٹوک پہ انسٹاگرام پہ فالو کریں یوٹیوب پہ آپ میری ریسپییں جو ہیں وہ ان کا وزٹ کریں اور مزے مزے کے کھانے بنائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم مجھے در مجھے دیں مجھے دار مجھے دار مجھے دیں موسیقی